بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیویل انجینئر بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین میرے کچھ کلائنٹس نے مجھے اپروچ کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے تو پلنٹ بیم بھی ڈالی ہے اور اس کے باوجود ہمارے دیواروں میں کریکس آ رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے اگر آپ اچھی کوالٹی کی پلنٹ بیم کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اگر آپ نے پلنٹ بیم ڈالی بھی اور اس کے باوجود کریکس آگئے تو ناظرین ایسا عام طور پر تب ہوتا ہے جب پلنٹ بیم ڈالی تو جاتی ہے لیکن اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی اب پلنٹ بیم کی کوالٹی کا ان ہسار کن باتوں پر ہوتا ہے اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو آپ نے کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے اور جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اچھا دوستو جب آپ پلنٹ بیم ڈالنے لگتے ہیں تو ڈالنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سریعہ باندھا جاتا ہے اب مین غلطی سریعہ باندھنے میں کی جاتی ہے کیونکہ ٹھیکے دار کام کو جلدی ختم کرنے کے لیے stirrups میں gap بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں stirrups میں میں آپ کو بتایا تھا stirrup کہتے ہیں کھڑے سریعے کو پلنٹ بیم میں یعنی ایک تو لمبائی کے رخ سریعہ ڈالا ہوتا ہے اور ایک کھڑا سریعہ ہوتا ہے اس کو stirrups کہتے ہیں تو stirrups کا درمیانی فاصلہ وہ 1500 mm سے زیادہ رکھ دیتے ہیں بعض وقت تو 200 mm سے بھی زیادہ رکھ دیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 inch فاصلہ رکھیں آپ stirrups کے درمیان میں دوسری چیز وہ کرتے ہیں کہ دو سریعے کی جو آپس میں overlap ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ سریعہ ایک خاص length کا آتا ہے لیکن پلنٹ بیم تو اس سے لمبی ہوتی ہے تو دو سریعوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے best تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر یا کوئی بھی building آپ بناتے ہیں تو اس کی structural designs آپ structural engineers سے بنوائیں تاکہ آپ کو وہ صحیح share force اور bending moments کے مطابق ٹھیک ٹھیک spacing نکال کے دے اور ٹھیک ٹھیک development length نکال کے دے لیکن پھر بھی اگر آپ thumb rule کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ چاہے plinth beam ہو چاہے column ہو دو سریعے جہاں پر بھی آپس میں مل رہے ہوں گے تو ان کا overlap 40D سے کم نہیں ہو اور D ہوتا ہے سریعے کی موٹائی اس کا diameter یعنی فرض کریں کہ اگر آپ کا 10mm کا سریعہ ہے تو دو سریعوں کی جو overlap ہوگا کتنا ہونا چاہیے آپ بتائیں 50D کے حساب سے جی 500mm ہونا چاہیے مطلب اگر آپ کا 10mm کا دو سریعے ہیں جو overlap کر رہے ہیں تو ان کا overlap کی جو length ہے وہ 500mm ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ کے سریعے 12mm کے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ لمبائی کے رخ جاتے ہوئے سریعے پلنٹ بیم میں کوشش کریں کہ 12mm سے کبھی بھی کم نہ ہو تو اگر 12mm کے دو سریعے ہیں اور وہ آپس میں overlap کر رہے ہیں تو ان کا جو overlap کی length ہے وہ 600mm سے کم نہیں ہو تو چاہے پلنٹ بیم ہو چاہے column ہو کئی پر بھی دو سریعوں کا جو ملاب ہے اس کی length کو آپ ضرور ضرور دیکھیں کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر length proper نہیں ہوگی overlap کی تو جب load پڑے گا stress پڑے گی moment آئے گا تو deflection ہوگی deflection کو کہتے ہیں اپنی جگہ سے ہل جانا تو دونوں سریعوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جانے میں زیادہ زور نہیں لگے گا تو آپ کو proper 50D کی length provide کرنی ہے overlap پر تاکہ جب stress پڑے تو deflection اتنی زیادہ نہ ہو structure اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہے تیسری یہ چیز ہوتی ہے جو hooks ہوتی ہیں hooks دیکھنے میں آتی ہیں stirrups میں چاہے plinth beam ہو چاہے column ہو stirrup کہتے ہیں کھڑے سریعے کو آپ کو پھر سے میں بتا دوں تو hook ہوتی ہے ایک جو کھڑا سریعہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں لمبائی کے رخ جاتے ہوئے سریعوں کو جوڑے ہوئے ہوتا ہے تو ایک سائٹ سے جائے گا دوسرے سائٹ سے جائے گا تیسرے سائٹ سے جائے گا چوتھے سائٹ سے جا کے پانچوی سائٹ پر پھر سے واپس آئے گا اور اس کو کہتے ہیں hook جو واپس آ رہا ہوتا ہے اور hook کی length آپ 75 mm سے کم نہ رکھیں چاہے جتنے بھی ڈائیا کا stirrup ہو 75 mm minimum ہے اور اگر اس سے زیادہ بنتا ہے تو جیسے کہ 10 mm کا stirrup ہے تو پھر 100 mm رکھیں لیکن یہ چیک کر لیں 75 mm سے کم کبھی نہ ہو ایک اور غلطی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ hooks کو مڑا ہو ہو چاہیے ایسے پتہ لگنا چاہیے جیسے سریعے کو دو انگلیوں نے پکڑا ہوا ہو مطلب ایسے بلکل ٹیڑی جانی چاہیے hooks لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اسی square کے ہی پروفائل میں hook کا end بھی موڑ دیتے ہیں تو ایسے میں جب load آتا ہے تو سریعہ جب deflection کرتا ہے hook اتنے اچھے طریقے سے اس کو پکڑ نہیں پاتا اس کو روک نہیں پاتا تو hooks کو end سے بلکل اندر کی طرف ہو ہے کہ hook کی length 10D سے کم رکھی ہوتی ہے تو جب وہ 10D سے کم ہوتی ہے تو stirrup کھل سکتا ہے جس کی وجہ سے پورا اندر کا load distribution mechanism disturb ہو سکتا ہے تو آپ خیال رکھنا ہے کہ stirrup کی hook 10D رکھی ہو یہ یہ تو ہم نے بات کر لی سریع کی اب جب آپ plinth beam میں یا column کی بھی بات ہم کر لیتے ہیں جب آپ concrete بھریں گے تو concrete میں کبھی بھی honeycombing نہیں چاہیے honeycombing کیا ہوتی honeycombing آپ نے دیکھا ہوگا concrete ایک جگہ سے آپ کو صاف نظر آرہی ہوتی ہے بلکل ایک ڈھوس block نظر آرہ ہوتا ہے concrete لیکن کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جدھ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر پتھر نظر آرہ ہوتے ہیں اس کو کہتے honeycombing honeycombing یہ دو بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ concrete کا جو مسالہ ہے وہ آپ نے صحیح ریشو کا نہیں رکھا یعنی اس میں آپ نے بجری زیادہ کر دی میں آپ کو بتایا تھا پلنث بیم میں آپ نے M20 grade کی concrete ڈالنی ہے کم سے کم اسی طرح سے slab بھی ہوگی اس میں کوشش کریں M20 grade ڈالیں M20 grade جس میں ایک حصہ سیمت ڈیڑھ حصہ ریت اور 3 حصہ بجری ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس سے لو درجے کی concrete ڈالی جیسے مان لیجے آپ نے M10 grade کی concrete ڈال لی M15 grade کی concrete ڈال لی تو بجری کا تناسب زیادہ ہو جائے گا کافی جس کی وجہ سے سیمت کم ہوگا سالہ اپس میں بہت اچھے بونڈ نہیں بنائے ہوگا جس کی بجری سیپریٹ ہوگا نیچے کی طرف سائیڈ وں گی وقت کے ساتھ اور وہ جو سریعہ کا بنیادی کام ہے وہ صحیح سے کرنی پائے گا تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ concrete cover ٹھیک سے بنے کئی سے segregation ہنی کام ہوئی ہوئی ہو سریعہ تو آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے اور اگر کئی کئی سے آپ کو نظر آپ کریں تو آپ کام چلا سکتے ہیں دوسری اس وجہ سے یہ honey coming ہوتی ہے کہ صحیح سے vibration نہیں کی گئی ہوتی یعنی جب concrete آپ ڈالتے ہیں تو اس کو ہر جگہ پر پہنچنا چاہیے کونے کونے میں ہر جگہ اس concrete کو پہنچنا چاہیے لیکن وقت بچانے کے چکر میں کچھ ٹھیک دار ایسے کرتے ہیں کہ جلدی جلدی میں concrete ڈالتے ہیں تو وہ کناروں تک پہنچ نہیں پاتی جس کی وجہ سے سریعہ نظر آرہا ہوتا ہے تو آپ اچھے سی vibration کروانی ہے جب آپ concrete ڈالو رہے ہو چاہیے وہ column میں ہو چاہیے بیم ایک دن دو دن لگا لیتے ہیں تین دن لگا لیتے آپ 28 دن پورا پانی لگانا چاہیے concrete کے elements کو جیسے کے M20 grade کی concrete کی میں ڈالتے M20 بنیادی تو پہ concrete کی مضبوطی ہے جو 28 دن پانی لگانے کے بعد 28 days curing لگانے کو vibration کرنی ہے concrete ڈالتے ہوئے تو یہ بنیادی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جس کی وزہ سے جب وہ پلنٹ بیم ڈال بھی لیتے ہیں تو بھی اس کی quality اچھی نہیں ہوتی اور اس کے باوجود cracks آ جاتے ہیں آم نہیں ہے یہاں ایسے کیا جاتا ہے کہ نیچے سے بجری نکال کے مٹی نکال کے وہاں پر کونکریٹ کی فلنگ کی جاتی ہے تو اگر آپ settlement cracks ہیں بہت بڑے تو منگوا بھی سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جن غلطیوں کی نشاندہ کی ہے ان کا خیال رکھیں گے گھر بناتے ہوئے دعا گو ہوں کہ آپ کے گھر مضبوط بنے سیویل انجینئر بلال زفر کو اپنی دعا میں یاد رکھیں آپ سے ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ